اور بالآخر اس حوالے سے کائی احساسیں کی گئیں اور نتیجہ تن یہ ہوا کہ ایک لڑائی کے دوران رضیہ جو ہے جب اسے شکاست ہوئی اور وہ گرفتار ہوئی تو رضیہ کو قتل کر دیا گیا اور یہ ایک چیپٹر جو تھا تاریخ کا یہ اختتام پذیر ہوا رضیہ کا قتل اس کے مخالفین کے لئے ایک بڑی فتح تھی جس پہ جشن منایا گیا لیکن اگر ہم رضیہ سلطانہ کے بحثیت کردار پہ گفتگوک ہیں یہ بڑا دلچسپ اور اہم ہے کہ ایک خاتون کی حثیت سے رضیہ سلطانہ نہ صرف تاریخ کے اندر ایک معتبر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی بلکہ اس نے اقتدار بڑی محنت کے بعد وہ جدو جہود کے ساتھ لڑکے حاصل کیا اور حالانکہ اس حوالے سے اس کی مخالفت بھی بہت ہوئی اس کے بھائی اور اس کے سوتیری ماں اور اسی طرح بہت سارے مساہب بین جو تھے وہ اس کے خلاف تھے اس کی تربیت شہنہ انداز میں بڑی بیٹی تھی اپنا التتمش کی مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جو علوم فنون و حرب تھے وہ بھی سیکھے اور مورخین اس بات پہ قائل ہیں کہ رضیہ جو تھی وہ ایک عاقل عادل کریمانہ عادل و انصاف کی حامل اور ریایہ پرور جو ہے وہ ملکہ ثابت ہوئی اور انہوں نے اب تخت پہ بیٹھ کے ریایہ کی فلاحہ اور بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کی اگر ہم اس دور کے مورخین کی طرف نظر دوران خاص طور پر اگر ہم طبقات ناصری کے مصنف مولانا منحاج کو دیکھتے ہیں یا اسی دوران ہم نے فیروز شاہی اور حتہ کے ابن بطوتہ بھی اس کی ان خوبیوں کے جو ہیں وہ مداہ ہیں رضیہ نے سیاسی الجنوں اور جو حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے نیایت سیاسدانی اور معاملہ فہمی کی خوبیوں سے سلطنت کے نظام کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر یہاں کئی حالات تھے مساہبین اور عمرہ اور ترک خلاموں کی مخالفت پھر بھائیوں اور ستیلی ماں کی مخالفت کے ساتھ ایک اور جو کرامتہ کا فتنہ تھا وہ بھی بڑا اہم تھا کرامتہ کے حوالے سے اس دور کے اندر جو ایک محاضر آئی جاری رہی حتیٰ کہ نور علی ترک نام کا ایک شخص جو فاضل بڑا کرامتی تھا وہ اس کرامتہ کی ترویج کے اندر پیش پیش تھا اور اس نے جہاں بہت سارے لوگوں کو ہم خیال بنانے کی کوشش کی حتیٰ کہ دلی کے اندر اس نے ایک بڑا اجتماع کیا اور ساتھ ہی اس نے بہت سارے جو ریاست کے اندر معاملات چل رہے تھے اسپیشلی سنی جو تب مکتبہ فکر تھا ان کے اس کے خلاف ایک بڑا محاض قیم کیا تو نتیجہ تنجین نکلا کہ چار مارسن بارہ سو سنتیس کو ایک ہزار کے قریب جو ہے وہ مسلحہ کرامتی جو ہے وہ دلی کی جامعہ مسجد میں جو ہے وہ جمعہ کے نماز والے دن ٹوٹ پڑے اور حملہ کر کے بہت سارے نمازیوں کو مار ڈالا مگر رضیہ نے فوری طور پر اس کے خلاف ان کے خلاف کاروائی کی اور ان کا محاصرہ کر محاصرے میں لے کر بہت سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا گیا اس کے ساتھ رضیہ نے امور سلطنت کو درست کرنے کی طرف بھی ہر ممکن توجہ دی اور انہوں نے خوب جو ہے ریاستی امور کی طرف توجہ دی اور لوگوں کو مخالف عمال جو تھے ان کو حکومت کی اطاعت پر مجبور کیا جن میں سندھ اور بنگال اور یہ سارے علاقے مطی بن گئے اسی طرح ہم نے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ تورک عمراء جو تھے وہ اس لحاظ سے مخالف تھے وہ چاہتے تھے کہ چونکہ جس طرح عیبق اور عالتتمش حکمران بنے ہیں تو اب جو حکومت ہے وہ ان کے حصے میں آئے لیکن رضیہ کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا لہذا انہوں نے رضیہ کے خلاف بقیدہ ناصر محاذ عرائی سے کام لیا بلکہ انہوں نے رضیہ کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے انہوں نے بہت ساری ساشوں اور بغاقتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا اور ان ساشوں میں رضیہ کے خلاف ایک جو غلام تھا امیر حاجب اور ملک الابتگین جو تھے وہ رضیہ کی مخالفت میں پیش پیش رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ملک حاجب اور الابتگین جو تھے وہ پیش پیش رہے اور انہوں نے رضیہ کے خلاف کاروائیوں کو تیز کیا اور اس کے لئے انہوں نے مرکز کی بجائے بعض سبائی علاقے جو ہیں وہ وہاں ان کے خلاف محاذ عرائی شروع کی گئی ملک قبیر الدین نے پہلے محاذ عرائی کی لیکن بعد میں وہ پیچھے ہٹی گیا اور اس کے دوران ہی رضیہ نے اس کا تاقب بھی کیا لیکن پھر اس طرح ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا جب ایک طرف سے تو منگول ادھر کا رخ کی ہوئے تھے اور دوسرا یہ ہوا کہ سلطنت کا جو اندرونی انتشار تھا اس سے رضیہ کو خاصا نقصان پہنچا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ملک الٹونیا نے چونکہ میں بتا رہا تھا کہ اس نے بغاوت کی اور بعد میں پھر الٹونیا کی اور اس کی رضیہ کی آپس میں جو ہے وہ ایک ان کے درمیان ایک تعلق یوں بنا کہ میاں بیوی کے حیثیت سے انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کی ایک بقیدہ کوشش کی اگر ملک الٹونیا کو دیکھیں تو یہ ملک اختیار الدین الٹونیا ایک ترک غلام تھا سلطان شمس الدین الٹتمش نے اسے خریدا تھا اور اسے شہرت دی اور نتیجہ تن بہت سارے امور شاہی کا اسے نگران مقرر کیا مگر بعد کے اندر وہ برن کے علاقے کے اندر موجود تھا اور بیٹھنڈا کا علاقہ بھی اس کے حوالے کیا گیا لیکن اس نے رضیہ کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت میں ملک الابتغین کا ساتھ دیا مگر بعد میں جب ملک الابتغین مر گیا اور رضیہ قید ہوئی تھی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ملک الٹونیا نے بھی سوچا کہ اسے تو اس بغاوت کے نتیجے میں کچھ نہیں ملا اس نے حالات کو قابو کرنے کی گھر سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے رضیہ سلطانہ سے شادی کر لی اور ایک مشترکہ لشکر لے کر یہ تخت دہلی کی طرح بڑھ ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشترکہ لشکر کو بھی شکست ہوئی اور اس شکست کے نتیجے میں رضیہ جو ہے اور اس کا لشکر جو تھا وہ میدان سے بھاگا مگر جب وہ یہاں سے بھاگے اور دلی سے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں ایک ڈاکوں کے گرہون گرہون ہیں تیرہ اکتوبر سن بارہ سو چالیس کو قتل کر ڈالا اس کے نتیجے میں رضیہ کے اقبال کا سورج جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی دنیا کی جو پہلی حکران تھیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں رضیہ کے متعلق الٹونیا کی جو زندگی ہے وہ تو منظر عام سے ہٹ گئی ختم ہو گئی البتہ اثار السنادید میں سرسید نے رضیہ کے مقبرے کا ذکر کیا ہے کہ دلی میں شاہ جہاں آباد کے ترکمان دروازے کے اندر جو محلہ ہے اس میں ایک ہتہ ہے جہاں رہیشی مقام واقع ہیں ان کے ان رہیشی مقاموں کے درمیان میں دو قدیم قبریں ہیں اور ان دو قدیم قبروں میں ایک قبر جو ہے وہ رضیہ کی ہے اور دوسری اس کی بہن کی ہے اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رضیہ کے زمانے میں شہر دلی جو ہے وہ کتب منار کے گرد بستا تھا اور جہاں پر یہ قبور ہیں اس وقت یہ علاقہ ایک جنگل ہوا کرتا تھا تو اس طرح رضیہ کا جو ہے وہ اختتام ہوا یہ ایک افسوسناک انجام تھا ایک قابل جری اور بہادر خاتون کے اعتبار سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آگے ہم سلطان ناصر الدین محمود کو دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس سلطنت کو نہ صرف استحقام بخشا بلکہ یہ ایک پور فتن دور تھا جب فتنہ تعطار جو ہے وہ اس علاقے میں بارت تھا اور ناصر الدین محمود نے انتہائی کوششوں کے ساتھ اس کو قابو میں رکھا اور سلطنت دہلی کا دفاع کیا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی آپ کو آپ کے گھرولوں کو اور آپ کے گردن واقع لوگوں کو اس مملکت پاکستان کو عالم اسلام کو اور پوری انسانیت کو اس کرونہ جیسی موزی وبا سے نجات دلائے اور سب کی حفاظت فرمائے آمین موسیقی